ایک انہوں نے قویسن کیا کہ بعض لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے تلاوت قرآن پاک لگا لیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں بظاہر تو اس میں ایک برکت والی شئے نظر آتی ہے کہ جی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور جہاں تلاوت قرآن وغیرہ وہاں برکت ہوتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سننے کا حکم ہے اور سننے کا آدمی اسی وقت جب اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوگا اگر کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان کسی اور کام میں مشغول ہو تو علماء نے اس کو بے عدبی سے تعبیر کیا ہے تلاوت قرآن پاک اگر آپ سنیں تو بہت غور سے پھر اس کی طرف متوجہ ہوں اور پھر آپ اس کو سنیں اور گاڑی چلاتے ہوئے یہ توجہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو پھر گاڑی چلانا آپ کے لئے دشفار ہو جائے گا اسی طریقے سے بعض بہنیں کوئسن کرتی ہیں کہ گھر میں تلاوت لگا کر کام کاج میں ہم مجغول ہو جاتی ہیں کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لگا کر اگرچہ آپ کے کان میں آواز پڑھ رہی ہے اگرچہ آپ کی تھوڑی بہت توجہ بھی اس طرف ہے تو اس لئے گھر میں بھی اگر آپ تلاوت لگائیں تو بڑے غور سے پہلے اس کو سنیں چاہے دس منٹ لگا لیں پانچ منٹ لگا لیں اس کے بعد اپنے کاموں میں مجغول ہو